جامعیت المومنات حیدر آباد کے زیر احتمام مورخہ سولہ نومبر کو اردو مسکن میں ایک روزہ خواتین کانفرنس کا آغاز ہوگا خواتین کے اس کانفرنس سے عالمی شہرت یافتہ پیل سید محمد حاشم الدین گیرانی صاحب کا خصوصی خطاب ہوگا اس کانفرنس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے ریاست کے وزیر داخلہ محمد محمود علی تلندانہ اسٹیک مینورٹی کمیشن کے چیرمین قمر الدین رکنے اسمبلی ممتاز احمد خان رکنے اسمبلی احمد پاشا قادری اور جامعیت المومنات کے پرنس بلوی موجود رہیں گے جامعیت المومنات مغلقران حدرباد کے زیر احتمام ایک روزہ حظیم شان فقید المزال قواتین آنکھ پیس کا مقار سولہ نومبر کو پرودے ہفتہ قردل مسکر قلوبت مبارک میں ان پار احمد میں لائے جا رہا ہے روزہ حظیم سے یہ بات یہاں ہے کہ جامعیت المومنات کا جو مخاصب ہے مسلم خواتین و تعلیبات میں تعلیمی ویداری اور ان کے اندر دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ حسری تعلیم کے زیور سے اجادر کرنا ہی جائے محصد ہے کسی کے پیش و نظر ہمیشہ مولانا امردہ مستانا کے پاکی صاحب باری و ناظم حال جامعہ تک مبنان نے انیس سو اکننوں میں اس جامعہ کی دعوہ و بیل دالی ہے اور حضور اللہ خورجی گر سے اس کو سہراب کراہی ہیں الحمدللہ کے جامعہ میں تقریباً ایس سو دالیبات زیر تعلیم ہے اور دارالہ خامہ یعنی ہارسٹل میں چانت سو سے زائد دالیبات تیام اتعام کے ساتھ تیام وزیر ہے جامعہ میں جماعت اول کا احساسس پر اور دکتورہ یعنی ڈاکٹر یاکتہ کہ یہاں پر مکمل تعلیم و تربیت کا نظم رکھا گیا ہے جامعہ کا روز اول سے ہو گئی اس کا منشاہ اور اس کے اغراد و مصاصف میں ہے کہ دینی تعلیم کو عام کرنا اور جلسوں کے ذریعے اسلامی حواتین کو دینی شہور سے بیدار کرنا ہے اسی کی اگر سے یعنی ایک عوضہ خواتین دانفریس کا عمل ملایا جا رہا ہے اس کا مرکزی عنوان ہے یعنی خواتین کے اندر اسلامی خواتین میں دینداری پیدا کرنا ہے اس کا مرکزی موضوع ہے اسلامی خواتین کا حافظی تحقیق اور اس کا محافظ ہے تو اسی میں خاص طور پر ہمارے سرزمین ایراک سے یہاں پر بغداد شریف ہے اس کے سجاد نشین حضرت مولانا عزت مار ذلت الشیخ پیر سید محمد حاشم الدین الگیلانی صاحب اس آنفریس میں تشریف دا رہے ہیں اور اس میں ان کا خطاب ہوگا اس کے علاوہ یہاں کے مقامی علماء اکرام مشاخین ازام کے خصوص کی خطابات ہوگے اور اس میں خاص طور پر ہمارے ریاست کے وزیر داخلہ جناب الہاد محمد محمود علی صاحب جناب الہاد محمد قمر الدین صاحب الہاد ملتاز احمد خان صاحب جناب مولانا سیگت احمد پاشا خادری صاحب ابن ایسن ملی حلقہ یافت پورا اس میں مہمان خصوصی کے حصے سے شکتہ فرمائیں گے اور اس میں خصوصی طور پر بہت اہم جو انوانات رکھے گئے ہیں جس کو خواتین اور ممتاز علماء اکرام کو موضوع دیا گیا ہے اس کا بصیرت پر پروز بتاہ فرمائیں گے آپ تمام خواتین سے میں خصوص میری افعارش کی جاتی ہیں کہ جوخ در جوخ اس پر نور استعمال میں نگروزہ خواتین چاندرے میں شکت پر پرادر اپنے دینی معلومات میں مزید اترافہ پر مالی